نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے بے ہیائی وبائیں اور ہماری سزا کولم نگار ہیں یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئے کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org جو شخصی دعویٰ کرتا ہے کہ وبائیں قوم کی اجتماعی بے ہیائی کی نتیجے میں نازل ہوتی ہیں تو اس باہمی تعلق کو ثابت کرنا بھی اسی کا کام ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ محض ایک دعویٰ کر کے ہم بیٹھ جائیں اور اس کے بعد لوگوں سے امید رکھیں کہ وہ اس دعویٰ کو بلا چونچانا محض اس لیے تسلیم کر لیں کیونکہ یہ بات فلاں عالم نے کہی ہے اور اس سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا اس زم میں جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا ان قوموں کا ذکر ہے جو خدا کی نافرمانی برے عامال اور اپنی بےہیائی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں لہٰذا اس میں بحث کی کیا گنجائش یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے جو مختلف قوموں پر نازل ہوا لیکن اگر ہم ان تمام آیات کو غور سے پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ جب بھی مختلف قوموں پر عذاب آیا اس میں گہوں کے ساتھ گھن کو نہیں پیس دیا گیا بلکہ نیکوکاروں کو بچا لیا گیا اور اللہ کے نام آننے والوں کو سزا دی گئی مثلاً پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہوت کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا سورہ ہوت آیت نمبر 58 آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا سورہ ہوت آیت نمبر 66 آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شویب اور اس کے ساتھ ہی مومنوں کو بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پگڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حص و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے سورہ ہوت آیت نمبر 94 یہ صرف نمونے کی تین آیات ہیں پوری سورہ ہوت میں یہ مثالیں اللہ تعالی نے پوری تفصیل اور سراحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دی ہیں اور ان میں رتی برابر بھی امہام نہیں قرآن کھولئے اور خود پڑھ لیجئے یہ اللہ کی شان اور صفات اور اس کے انصاف اصولوں کے ہی خلاف ہے کہ وہ اپنا عذاب نازل کرے اور ان میں ان لوگوں کو بھی مار ڈالے جو اس پر ایمان رکھتے ہوں اور عملے صالح کرتے ہوں لہذا جس وبا آفت زلزلے سہلاب میں نیک و بد ایمان والے اور غیر مسلم بلا تفریق مارے جائیں وہ کسی صورت اللہ کا عذاب نہیں ہو سکتے یہ بات قرآن کے آفاقی پیغام سے مطابقت نہیں رکھتی یہاں ایک چیز کی بزاحت ضروری ہے کہ اللہ نے آخری مرتبہ اپنا عذاب مشرقین مکہ پر نازل کیا جس کی وعید اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی چونکہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا اس لئے اب اس دنیا میں کوئی عذاب نہیں آئے گا اب یہ عذاب روز قیامت برپا ہوگا کیونکہ یہی اصول قرآن نے بیان کیا گیا ہے اور یہی مذہب کا مقدمہ ہے اگر خدا نے ہر نافرمانی بہیائی اور فروٹ کی سزا فوراں عذاب کی شکل میں اسی دنیا میں دینی ہے تو پھر روز قیامت جزا اور سزا کا بندوبست کس واسطے پھر تو اسی دنیا میں حساب کتاب چکتا ہو گیا جبکہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ گناہگار اور نیکوکار کا فیصلہ آخرت میں ہوگا اس دنیا میں نہیں قرآن کی واضح آیات کے بعد اب کسی مفروضے کی چندہ ضرورت رہ تو نہیں جاتی لیکن پھر بھی اگر ہم فرض کر لیں کہ بے حیائی اور عذاب کا آپس میں کوئی تعلق ہے جیسے کہ دوہزار پانچ کے زلزلے کے بارے میں بھی اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ خدا کا عذاب ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح کے زلزلے آئے دن دوسرے سیاروں پر بھی آتے ہیں وہاں کون سے نیوز چینل چل رہے ہیں جن کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے مریخ میں کون سے کلب اور ڈسکو کھلے ہیں اتارت پر کون سی عورتیں کھلے گلے پہن کر پھر رہی ہیں وہاں کون ہم جنس پرستی کر رہا ہے چلیں مریخ سے واپس پاکستان آتے ہیں خدا جھوٹ نہ بلوائے تو سن ساٹھ اور ستر کی دہائی میں یہاں زیادہ بے حیائی تھی اس وقت کوئی بابا کیوں نہیں پوٹی اور انیس سو پینتیس میں کوئٹہ جیسے مسکین شہر میں ایسا کیا ہو رہا تھا کہ پورا شہر زلزلے نے ملیا میٹ کر دیا اور بنگلہ دیش کے بھوکے ننگے بنگالی ایسی کیا بے حیائی کرتے تھے کہ ان پر ہر سال سیلاب کا عذاب آ جاتا تھا ان تمام باتوں کو چھوڑیں اس کا فیستہ کون کرے گا کہ اب ملک میں بے حیائی فہاشی اور اریانی ختم ہو گئی کیا کوئی جنرل زیاؤلہق بتائے گا ویسے اس زمانے میں تو بے حیائی نام کی بھی نہیں تھی میں پارا سفدر سر پر ڈپٹا اوڑ کر خبریں پڑتی تھی اور ڈرامے میں خالدہ ریاست چادر اوڑ کر سوتی تھی اس کے باوجود اوجڑی قیم کا حادثہ ہو گیا سیکڑوں بے گناہ افراد مارے گئے این ممکن ہے کہ اس روز میں پارا سفدر کا ڈپٹا کھسک گیا ہوگا یا خالدہ ریاست پلنگ پر سوتے وقت چادر لینا بھول گئی ہو حضرت عمر کے دور حکومت میں شام، عراق اور مصر کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پھیل گئی ایک اندازہ کے مطابق اس میں کم از کم پچیس ہزار مسلمان فوجی جا بہاک ہوئے ان میں صحابہ اکرام بھی تھے تاؤن کے بعد قہد بھی پھیلا کہ اس وقت بے حیائی یا فہاشی تھی جس کی وجہ سے تاؤن پھیلا اور قہد پڑا ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے کیوں ہم دنیا میں اپنا مزاق اڑوانے پر تنے ہیں پوری دنیا میں بائیولوجی اور وائرلوجی میں تحقیق ہو رہی ہے اور ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ وبا ہماری بے حیائی کی ویسے پھیلی بے حیائی کی سزا تو ہمیں روز قیامت ملے گی جہالت کی سزا البتہ ہم دنیا میں ہی بھگت رہے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا دسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے